بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین بہت ہی حسی آتی ہے مجھے ان لوگوں کے اوپر جو جھوٹ کو اتنی بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ جھوٹ سچ لگنے لگے اس بارے میں میں نے بھی آپ کو آگے چل کے بتانا ہے لیکن اس وقت میں آپ کو ذرا اہم ڈبلپمنٹس کچھ بتا دوں کیونکہ اس وقت بہت سی نظریں ہیں ان تمام کیسز کے اوپر اور دیکھیں ہمارا کام ہے یہاں پہ بیٹھ کے کیس کو ر بتایا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں جدر خاص لگی ہوئی تھی زہیر صاحب جو ہے وہاں پہ پیش نہیں ہوئے جبکہ دوسری سائی سے ایک آجار جی وہ تو گھنٹوں وہاں پہ کھڑے رہے لیکن جب تک عدالت کا معاملہ ہے جب عدالت کے سامنے آنا تھا یا جانا تھا اس ٹائم پر وہ وہاں پہ پیش نہیں ہوئے اینیوے زہیر صاحب جو ہے وہ غائب ہیں اچھا ایک یہ بات کہی جا رہی ہے جی کہ زہیر کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پت رہائے جائے اور پھر اس کو کین ٹرگٹ کرایا جائے اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی باتیں تو دیکھے کوئی اتنا فارق انسان نہیں ہے اور ہمیں انسان کے جان کی اہمیت کا علم ہے اور اس طرح کی سنسنی نا پھلائے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جی ٹیکی لگانے اور یہ کہنا وہ کہنا یہ بڑی سنسنی پھلائی ہو غلط باتیں کی اور آپ لوگ کس کدر غلط باتیں کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زہیر وہاں نہیں ہے تو زہیر وہاں نہیں ہے اگر وہ کہی ایرdepth nursing میں کسی نے کوئی ہرٹ کرنا ہوتا تو وہ ویسے کر لیا جاتا عدالتوں میں جانے کی کیا زورت تھی مہدی علی کازمی ڈے ون سے اپنی بیٹی کے جہاں جہاں کیس لگتا رہا ہے ہر جگہ پہنچے ہیں کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی کسی جگہ بھی کسی بھی پیشی پر یہاں صرف انہیں جب کوویٹ ہو گیا تھا اس کے بعد وہ کچھ دنوں کے لیے نہیں آ سکے تھے اور ان کو خوش جبرانہ سے نے کہا کہ آپ ریسٹ کریں آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرا نکھیال کہ اس وقت زہیر کوئی کسی قسم کا بیمار ہے کیونکہ ہوتا تو آپ لوگ ضرور اس کا چرچہ کرتے تو اس کے باوجود زہیر کا پیش نہ ہونا وہ ایک سوال کھڑا کرتا ہے کل جو مہدی علی کازمی ہے وہ وہاں پر موجود تھے کوٹ میں موجود تھے وہ پہنچے جبکہ ان کی بیٹی ان کے گھر آ چکی ہے اس کے باوجود مہدی علی کازمی کا کوٹ پہنچنا عدالتوں میں پہنچنا جو ہے اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ وہ عدالتوں کا احترام کرتے وہ عدالتوں سے فیصلے کی امید رکھتے اور انصاف کی امید رکھتے ہیں تو پھر یہ باتیں پلیز کہنی اور اپنے اوپر خام کھا میں اپنے آپ کو ہائلائٹ کرنے کے لیے جس طرح وہ کچھ خواتین نے بیٹھ کر ایک پروگرام کیا میں اس چیز کو ضرور کنڈیم کروں گی کہ بہت زیادہ ہمیں سخت زبان یا اس طرح کے جملے خاص ہو پہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے جذبات میں آکے وہ باتیں کہی ان کا ہرگز مطلب نہیں تھا کہ کوئی خدا نہ خاصہ کسی بھی ریپورٹر کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان پہنچ آیا جائے لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے میں کنڈیم کروں گی چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے لیکن دوسری طرف آپ لوگوں کا بھی اتنی سنسنی پھیلا دینا کہ ہم پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہمیں مرڈر کرنے کی دھمکیاں دی جاری ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے لیکن چلے ٹھیک ہے وہ مجھے پتا ہے کہ جب میں نے ایک دفعہ غلطی سے کہہ دیا کہ اس صاحب کی آواز آپ کے شوہر جیسی لگتی ہے تو آپ نے اگلے دن آکے اتنا شور مچایا کہ میرا شوہر میرا شوہر کہہ دیا میرا ایک اور شوہر بنا دیا جبکہ بات ہم کچھ اور کرتے ہیں لیکن آپ اس میں سے کوئی گندہ مطلب نکالنے کی کہ اگر کوشش کریں تو پھر ایسے لوگوں کی کوئی میں نہیں سمجھتی کہ میں تسلیل نہیں کر سکتی ہوں پتہ نہیں کتنا آپ اپسسٹ ہے میرے دوبٹہ کرنے سے کہ ہر وقت آپ جب اپنا ویلوگ میرے حوالے سے جب شروع کرتی ہیں تو آپ یہ کہتی ہیں کہ وہ ایک صاحبہ ہے جو کسی پہ دوبٹہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو دوبٹہ لینے سے لوگ ان کو صحیح سمجھیں گے یہ پھر کوئی آپ کی اندر کا خوف ہے کہ آپ کو لگتا ہے جب آپ مجھے سنتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خاتون اتنا سچ بول رہی ہے کہ میں اب کہیں سے تو اس کو اٹیک کروں تو پھر آپ بار بار دوبٹے پہ آ جاتی ہیں جبکہ میں نے آج تک آپ کے گیٹ اپ پہ کبھی کوئی بات نہیں کی میں نے آپ کے بارے میں کبھی کوئی اخلاقیات سے گری بات نہیں کی البتہ مجھے آپ کا ہر جملہ یاد ہے جب آپ مجھے بتتمیز آنٹی آنکھیں مارنے والی آنٹی لندن والی آنٹی اور پتہ نہیں کیا کیا مجھے کہتی ہیں اور آپ مجھ سے بیس پچیس سال پتہ نہیں چھوٹی ہیں یا نہیں ہیں یا آپ کے شناختی کار جو دکھائے گئے میں نے آج تک اس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کی ہے لیکن آپ کبھی باز نہیں آتی آپ اکلے بندے کو جھوٹا جھوٹا اور اس قدر جھوٹ اس قدر جھوٹ کہ میں پریشان ہو جاتی ہوں لیکن میں ازراء آج کی پہلے آپ کو سماعت کا بھی بتا دوں کہ وہ بورٹ جو ہے اس حوالے سے کیا ہوا آج کیوں نہیں سماعت ہوئی تو جناب یہ بورٹ جو ہے وہ ڈسچارج ہو گیا اس کی وجہ جو گزش تروز جو وکیل صاحب جن کا مورڈر ہو گیا تھا اس کے حوالے سے ایک پروٹیس سن میں چل رہا تھا اس ورہ سے یہ آج کی ہیرنگ نہیں ہوئی ہے اور صرف تقریباً تمام ہیرنگز جو ہیں وہ سب ملتوی کی گئی ایک پروٹیس تھا وہاں پر اس وجہ سے تو اس ورہ سے آج کا یہ جو بورٹ ڈسچارج ہونا یعنی کہ آج وہ بورٹ نہیں بیٹھا اس کے حوالے سے بورٹ نہیں بیٹھا لیکن کل کا معاملہ میں آپ کو سارا بتا چکی ہوئی ہوں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ میدیلی کازمی وہاں پر موجود تھے اپنی بیٹی کے حوالے سے اس کے حوالے سے ان کی جو ایک سٹاننگ ہے کہ وہ اس کیس کو آخر تک لڑیں گے جس کا دوسری سائٹ پہ یوٹیوبز نے بڑا مزاق کڑایا انہوں نے کہا کہ بس اب وہ چھوڑ دیں گے تو میں نہیں سمجھ دی کہ وہ چھوڑیں گے کل کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہا سکتا لیکن مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس کیس کو آخر تک لے کر چلیں گے کیونکہ یہ صرف میدیلی کازمی کی بیٹی کا آپ کیس دیں گے یہ پاکستان کی تمام بچیوں کا تمام بچیوں کا کیس ہے ایسے لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچانا وہ بہت ضروری ہے اب کچھ چیزوں کے میں نے جواب دینے کیونکہ بہت ہی گندے گندے الزامات اور گندی گندی باتیں اور جھوٹ اور جھوٹ کو بار بار میں کہتی ہوں یہ لوگ جھوٹ کو اتنی بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ جھوٹ سچ لگنے لگ جائے ایک تو یہ جو دوبتے والی بات بار بار کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھیں میں نے دوبتے آپ کے لئے نہیں لیا اور میں کوئی اتنا زیادہ پردہ شاید میں نہیں کر رہی جیسا اسلام کے اندر حکم ہے کرنا تو اس طرح چاہیے میں کروں نہ کروں یہ میرا میرے رب کا ماملہ ہے خدا کے لئے اپنی ریپورٹنگ میں اس چیز کو نکال دے اس چیز سے بہت ہی عجیب سا لگتا ہے کہ آپ کی انسیکیورٹیز سامنے نظر آتی ہیں کہ آپ کو شاید یہ انسیکیورٹی ہے تو آپ بھی ہوں کریں آپ بھی تو بٹا لے کے بیٹھ جائے تاکہ لوگ آپ کو سچ ماننے لگے لیکن آپ نے باز نہیں آنا تو میں اب اس میں کیا کہہ سکتی ہوں اس کے بعد یہ اس قدر جھوٹ بولتی ہے خاتون میں دس دفعہ یہ بات کر چکی ہوں لیکن ٹھٹائی کی حد ہوتی ہے یہ کہتی ہے چیز میں نے ان کو فون کر کے بتایا انہوں نے کہا تم بکل ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن میں تو جھوٹی ریپورٹنگ کروں گی اب آپ سر اندازہ لگائی ہے ایک بندہ جس کا 18 سال کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کا ہم نے جنرلزم کیا اور ہارڈکور جنرلزم کیا ان کی طرح ایکٹنگ نہیں کیا لیکن میرا جیسا بندہ اس کو یہ خاتون فون کریں گے اور کہیں گی کہ میری یہ معلومات ہیں اور میں آگے سے اس کو کہوں گی کہ ہاں تم سچ کریے لیکن میں تو جھوٹ بولوں گی یعنی میں اپنا جو ایک اس طرح کا ایک لوپ ہول میں اس کے ہاتھ میں دوں گی تاکہ وہ اس کو کل کو استعمال کریا اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہوتا تھا آپ نے ریکارڈ کیا ہوتا آپ تو ویسے بھی ریکارڈنگ کی ماہر ہے تو آپ پلیز یہ باتیں سنایا کریں خدا کیلئے جھوٹ نہ بولا کریں پھر آپ کی قسمیں اور آپ کے لا الہ الا اللہ اور یہ یقین مانیے یہ زیادہ قسمیں اور یہ اس طرح کے کلمے پڑتا ہی وہ شخص ہے جو بہت جھوٹا ہوتا ہے یا تو کوئی انسان کا آخری وقت آجائے کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ irreparable loss ہے تو پھر تو آپ چلے آپ کو قرآن بھی آپ اٹھاتے ہیں آپ اس طرح کا معاملہ بھی کرتے ہیں وہ پھر آپ کے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کیونکہ آپ اتنے جھوٹے مشہور ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ اور باتیں کہ میں ان کو بھی جواب دیتی چلوں کہ سیاکو سباک سے ہٹ کے پوری بات کو پیش کرنا اور اس قدر غلط طریقے سے بات کرنی کہ میں کئی دفعہ حیران رہ جاتی ہوں کہ بندہ جھوٹ بولے اور اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولے اب انہوں نے کہا کہ جناب یہ شاہد حسین کے اوپر انہوں نے بڑا ٹرسٹ کی پھر اس بات کو غلط طریقے سے پہلے تو یہ کہتی ہیں کہ جی انہوں نے شاہد حسین کے حالے سے بات کی ہم نے کہا ہمیں دکھائیں تھے انہوں نے کہا آپ جا کے دیکھ لیں میں شاہد حسین پر ٹرسٹ کرتی ہوں یہ وہ واحد رپورٹر ہیں جن سے آپ رپورٹے حاصل کرتی ہیں اور آپ اپنے پروگرام کرتی ہیں تو پہلی بات میں آپ کو بتا ہوں کہ شاہد حسین ایک بڑی محکول انسان ہے میں نے ان کی رپورٹنگ کو اچھا پایا ہے میں نے ان کے اندر سچائی دیکھی ہے آگے دلوں کے حال اللہ جانتا ہے تو اس وجہ سے مجھے ان کی کہہ بھی باتوں کے پر ٹرسٹ ہوتا ہے ایک تو وہ کوٹ سے ڈائریکٹ رپورٹ کر رہے ہوتا ہے لیکن شاہد حسین اونلی شخص نہیں ہیں جن سے میں رپورٹ لیتی ہوں آپ کے ساتھ جو وہ ساتھی رپورٹے بیٹھتے ہیں ان کے بڑے ہی اچھے دوست ہیں وہ بڑے اچھے سے ان کو جانتے ہیں جن سے میں اپنی رپورٹس ان سے بھی لیتی ہوں آپ کے جو بھائی رپورٹر ہیں آپ ان سے ایک دفعہ پوچھے گا کراچی والے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ اور بہت سے سورسز ہیں میرے کراچی کے اندر بی بی میں نے دنیا ایکسپریس سما بول ڈائنٹی ٹو ہر جگہ کام کیا ہے ہر جگہ کے رپورٹرز بیورو چیف میرے ساتھ رابطے میں الحمدللہ دنیا کے ایکسپریس کے ہر چینل کے بیورو چیف میرے ساتھ رابطے میں صرف رپورٹرز نہیں ان کے بیورو چیز بھی میرے ساتھ رابطے میں تو میں ان کے ساتھ رابطے میں رہتی ہوں ہر خبر کے لیے میں ایک ایک خبر میں ایسے آکے نہیں بیٹھ کے بولنا شروع کر دیتی دس لوگوں کو میں فون کرتی ہوں کنفرم کرتی ہوں الحمدللہ اور اس کے بعد پہ میں آپ کو خبر پہنچاتی ہوں تاکہ مجھے کل کوئی یہ نہ کہے اس کے باوجود کوئی غلطی ہو جائے تو میں مافی بھی مانگ لیتی ہوں اچھا اب آپ نے یہ کہا کہ یہ جس شاہد حسین کیا بات کرتی ہے وہ تو اتنا آپ نے کہا جھوٹا انسان ہے کہ اس نے یہ جھوٹ بولا وہ جھوٹ بولا آپ اس بندے پر اعتماد کرتی ہیں تو دیکھیں بی بی میں آپ کو یہ بتاؤں اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا میں اس کی کوئی وکیل نہیں ہوں لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتاؤں گی جو پہلی بات آپ نے اس کے حوالے سے کہی کہ جس ڈی ایس بی کو اس نے جس ڈی ایس بی کے بارے میں ان کو انفرمیشن نہیں تھی انہوں نے اس کے بعدے میں انفرمیشن دی جب ان کو پتہ لگا انہوں نے مازد بھی کی ان کا انٹرویو بھی کیا اور یہ جو ہے ایک خالص پروفیشنل اپروچ ہے آپ کی طرح نہیں کہ جب آپ نے بلی والے واقعے کیوں پر ریپورٹ کیا تھا ایک بچے کی زندگی آپ نے تباہ کر دی اس قدر آپ کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور آپ نے اس کے بعد معافی مانگنا تک نہیں بہتر سمجھا وہ اس کے بعد پورا آیا جناب ایف آئی اے کے باقاعدہ وہ جو تھے ڈی جی وہ انہوں نے بیٹھ کے بتایا باقاعدہ کے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سارا کچھ غلط بتایا جا رہا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو انلسٹ کر دی لیکن آپ کے اندر اتنی حمد اور اتنے گٹس نہیں تھے کہ آپ آتی میرے بھائی علی حیدر انہوں نے آ کر اس کے اوپر معذرت بھی کی لوگوں کے ساتھ کہ ہاں جی میرے سے غلط ویڈیو بن گئی اور میں کہتا ہوں بلکل ہائیلی پروفیشنل آپ کرتے اس اگر آپ سے غلطی ہو جائے آپ آکے اس کے اوپر معذرت کر لیتے لیکن آپ نے معذرت تک نہیں کی اس بچے کی لائف آپ نے خراب کر دی اس کے رشداروں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا زندگی آپ نے عذاب بنا دی تو جھوٹ تو آپ نے بولا پر میں اس کو جھوٹ نہیں کہوں گی میں کہوں گی غلطی ہوگی غلطی کی تصصیح کرنی چاہیے تھی اب شاید اس نے اگر غلطی سے کسی بندے کے بارے میں اس طرح سے کہہ دیا اور بعد میں اس کو کریکٹ ہو گیا تو اس نے اس کے کریکشن کی اور دوسری بات جھوٹ آپ نے جو بولی آپ نے بولا کہ جناب وہ انہوں نے دکٹر فاطمہ کے بارے میں کہا میں نے غلط بولا تھا میں معافی چاہتا ہوں نہیں آپ بالکل سے آپ کو سباک سے ہٹ کے بات کرتی ہے دیکھیں دکٹر فاطمہ کی جو ہسٹری ہے جو کچھ بھی ہے انہوں نے جب اس کیس کے اندر اپنا انپورٹ دیا تو پھر کیس کو ریپورٹ کرنے کے لئے ان کے بارے میں کچھ باتیں کرنی پڑی لیکن ان کو تکلیف ہوئی اس بات سے کہ میں سمجھتے ہیں ایک اچھے انسان کے اندر ہوتا ہے میں بھی کئی دفعہ اگر کسی کے بارے میں ریپورٹ کرتی ہوں اور ریپورٹ کرتے ہیں ہمیں اگر زیادہ بتا دینا پڑتا ہے تو تکلیف ہوتی اندر سے یعنی اتنا نہ کھولو ہم بہت سی چیزوں کے پر پردہ ڈال دیتے ہیں بہت سی چیزوں کو ہم چھپا لیتے ہیں تو وہ چھپانا جو ہوتا ہے وہ جھوٹ بولنا نہیں ہوتا ہمیں کسی کی عزت کا خیال بھی ہوتا ہے ہم آپ کی طرح نہیں ہے کہ اس کی ماں بہن بھائی سب کے خاندان کے کچھے چھٹے لاکے اسے بیٹ چورائے میں آپ بغیر کپڑوں کے کھڑا کر دے اس طرح ہم نہیں کرتے ہیں تو اگر انہوں نے کچھ زیادہ اس کے بارے میں بتا دیا انہیں لگا کہ یہ زیادہ بتا دیا بے شک وہ حق کے اوپر سچ کے اوپر تھے لیکن انہوں نے معذرت کر لی کہ اگر آپ کو تکلیف ہوئی اور یہ بھی اچھا بڑا پرن ہوتا ہے اور ہم لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم بھی انسان ہیں اور آپ سے تو بہت ہوتی ہیں لیکن آپ مانتی نہیں آپ کہتی ہے نہیں آپ بالکل درست ہے لیکن آپ جھوٹ بولتی ہیں آپ بات کو سیاکو سباک سے ہٹا کے پیش کرتی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے غلط ریپورٹنگ کیا انہوں نے یہ کہا کہ اگر انہیں تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں ڈی ایس بی والے کیس میں غلط ریپورٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو کریکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا اور ظاہر سی بات ہے اس کیس میں اس خبر سٹوری کے اوپر میرا سورس شاہد ہو سیند مجھ سے بھی غلط ہی ہوئی میں نے بھی بعد میں معذرت کر لی افقت ہوتی ہے اس کے بعد مظلوم کا جو ساتھ دے گا میں کہوں گی کہ وہ انسان بہترین ہے اور میں اس کو سچ سمجھوں گی اور میں ایک ایسے شخص کو جو غلط کے ساتھ کھڑا ہے جو مسلسل جھوٹی ریپورٹنگ کر رہے ڈی ون سے میرے بارے میں آپ نے جو باتیں کی آپ نے میرے بارے میں جس جس طرح کی گفتگو کی آپ لوگ کہتے ہیں ہم تو کسی کے بارے میں غلط باتیں کرتے نہیں آپ نے میری فیملی کے بارے میں اور اس قدر آپ کی مسکرہات اور آپ کی جو ہسی ہوتی ہے لوگوں کی تکلیف کی اوپر میں نے دیکھا ہے جب بھی آپ دیکھتے ہیں وہ ایک شخص جس نے آپ کے رائے سے اختلاف کیا اس کے اوپر اگر کوئی برا وقت گزار رہا ہو تو جو آپ کی ہسی ہوتی ہے وہ اس قدر خوفناک ہسی ہوتی ہے کہ مجھے کئی دفعہ در آتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اتنا بھی وہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ لوگوں کی تکلیف پر خوش ہونے والا آپ ریپورٹ کیجئے آپ لوگوں کے گھروں کے اندر گند کرنے مد گھسیے آپ اس قدر غلط باتیں کرتی ہیں کہ آپ پھر کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ کہتے نہیں وہ جاپ کے ساتھ وکیل صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کتورے کتے اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ کس طرح کیوں پر کہتے ہیں ہم نے آج تک کبھی اخلاقیات سے گریوی باتیں نہیں کی مجھا آج تک یاد ہے کہ جس طرح انہوں نے میرے بارے میں پروگرام بقاعدہ کیے تھے اور جو انہوں نے میرے بارے میں گفتگو کی تھی میں تحران ہو رہی تھی کہ اس شخص کے گھر میں بہنیں اور بیٹیاں نہیں ہیں ماں نہیں ہیں ہاں بیٹیاں نہیں ہوں گے ان کی بہنیں تو ہوں گی نا کوئی ماں تو ہوگی نا اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت میں آلا مقام دیں ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا اگر اولاد اس طرح کی نکل آئے یہ اولاد جب بالک ہو جاتی ہے تو وہ اپنے عمال و افعال کی خود جواب دے ہوتی ہے لیکن اس شخص کو ذرا سی شرم نہیں آئی اور آپ پھر کہتے ہیں کہ ہم اخلاقیات سے گریوی باتیں نہیں کرتی تو ان سے بھی میں سوال کرتی ہوں کہ آپ بتائیے جعفری صاحب آپ کے گھر والوں کے بارے میں میں نے آج تک بھی کوئی بات کی آپ کی بچیوں کے آپ کی وائف کے آپ کی بیوی کے آپ کے گھر کے تعلقات کیسے ہیں بھی نہیں جھوٹی باتیں اور بیٹھ کے اسے پروپیگنڈا کیا تو آپ لوگ پلیز اخلاقیات کی بات تو بالکل نہ کیا کہ آپ لوگوں کو بالکل سوٹ نہیں کرتی ہے دیر آئے درست آئے بالکل آپ نے ٹھیک کہا آپ نے مجھے پہچانا میں نے آپ کو پہچانا اچھا اس کے بعد یہ جناب اس کے بعد بہت سی چیزیں انہوں نے کہیں میں اتنا کچھ ہے کہنے کو اور بتانے کو میں کہاں سے شروع کروں کہاں اس کا اختتام اچھا ایک اور بہت ہی امپورٹن پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھتا ہے ایک طرف تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ مہرین نے کہا کہ یہ گینگ نہیں ہے پہلے کہتے ہیں گینگ ہے آپ کہتے ہیں گینگ نہیں ہے فلانا پولیٹیشن جڑا ہوئے بی بی پلیس کو دا کے لیے میں ایک دفعہ تمہیں کہہ رہی ہوں اور اب اس کو نوٹ کر لو میں کہتے ہیں گینگ ہے گینگ ہے گینگ ہے میں نے کبھی بھی نہیں کہا گینگ ہے میں نے کہا یہ وہ والا ڈانز والا گینگ نہیں ہے جو آپ لوگ سنتے ہوتے ہیں فلموں میں چلتا ہوتا ہے یہ وہ لیکن اس گینگ کے مورے ہیں اس میں زہیر ہے زہیر کا بھائی ہے اس کی والدہ ہے اس کے ساتھ اور بہت سے یوٹیوبرز جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں اس کے ساتھ وہ نکاخہ ہیں اس کے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیسلیٹیٹ کیا اور اس کے علاوہ ابھی ہمیں جو شروع میں اطلاعات ملتی نہیں ہے اس کے بعد معلومات تھوڑی چینج ہوتی رہتی ہیں لیکن ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگ جو ان کو وہاں پہ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ جو ان کے لیے چھاپے نہیں مارتے ہیں بڑا کچھ ہے بی بی میں نے کبھی نہیں کہا کہ گینگ نہیں گینگ والی بات پر میں آج بھی قائم ہوں تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہی ہوں آپ نے جھوٹ بولا ایک بار پھر جھوٹ جھوٹ اور صرف جھوٹ آپ نے کہا کہ میرین کہتی تھی پہلے کہ گینگ ہے اب انہوں نے پورا ٹرن مالیا بھائی میں نے نہیں کہا میں کہہ رہی ہوں یہ گینگ ہے حد ہوگی یہ آپ کی ڈھٹائی کی حد ہے میں جب اپنے موں سے بول رہی ہوں تو مان آپ کہہ رہی ہوں جے آزان ہوگی تھی اس نے مجھے ذرا روکنا پڑا لیکن میں جاتے جاتے ذرا دو باتیں بس آخر میں کہتی چلیں ان سب سے پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ یہ لوگ جو کہتے نا کہ گینگ گینگ اور اس طرح کی باتیں کرنا دوسری سائٹ پہ یوٹیوبرز یہ باتیں کرتے ہیں تو ایک بات نوٹ کیجئے گا ان لوگوں نے ایک نیا جو ہے کارڈ کھیلنا شروع کیا ہے کہ جی ریکی ہو رہی ہے زہیر کی زہیر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے زہیر کو چھپا کے رکھا واہ ہے یہ جو یوٹیوبرز ہیں اور ریپورٹرز ہیں وہاں پر ایسے آلات ہرگز ان کے پاس اتنا ویڑا وقت نہیں ہے کہ زہیر کی ریکیاں کرتے پھریں اور ان کی اطلاعات جو ہے میدی علی قاظمی کو دے اور پھر پتہ نہیں کہاں سے کون آئے اور کون کیا کر جائے سب جھوٹ اور بکواس پر ہم اپنی ریپورٹنگ ہے صرف ایک ہی ہے اپنا ایک ہمدردی کا کارڈ گراب کرنا چاہ رہے اور ایک ہی کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ملزامات لگائیں ہم کسی طرح سے میں کبھی بھی کچھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے کسی کو اس کی ریکی کرنے کی یا اس کیلئے یہ کرنے کی یا وہ کرنے کی خام خام آپ لوگ ڈرامے کرتے ہیں چیزوں کو سنسیشنلائز کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں اچھا اب آخری بات جو ہے جو میں کرنا چاہتی تھی وہ یہ ہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں جی فلانے کے خلاف اب ہم یہ کریں گے اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیا کچھ ہو گیا وہ 35 کے 35 سکنا تھانے میں ہے اور سلاکو کی پیچھے اور روز آپ لوگ جاتے ہیں رات کو ان کو لتر چھتا لگا کر آتے وہ جو ایک دو گھنٹی کی ترانسمیشن کرتے ہیں اس میں ہی نا تو یہ جو ہے یہ آپ لوگ پلیز کرنا چھوڑ دیجئے اور جس بندے کیا بات کریں وہ ساری ریپورٹ میرے پاس ہے اور وہ جو ہے پتہ نہیں وہ کیا ہے اس میں ابھی ہونا جو بھی ہے وہ آپ لوگوں کی بجے سے ہرگز نہیں ہو رہا ہے اور وہ جو امریکا والی بات بھی آپ کریں وہ آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو رہے اتنے فارغ ویلے لوگ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی ایک ایمیل کے اوپر وہ شروع ہو جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پلیز فرگوڈ سے کم آؤٹ او فیٹ وہ معاملہ بھی کچھ اور ہے اور یہ معاملہ بھی کچھ اور ہے جس آپ انکر کی بات کریں کہ ابھی اس کو چینل سے بھی نکالا جائے گا یہ بھی ہوگا وہ معاملات کچھ اور چل رہے وہ ایک اور الگ ریپورٹ ہے آپ لوگوں کی اس میں کوئی کاوش نہیں ہے تو پلیز دونٹ ٹرائی تک کریڈ کوئی بندہ مر بھی جائے گا سڑک کے اوپر جس سے آپ کی کوئی رنجش ہوگی آپ کہیں گی کہ یہ چونکہ میں نے بددواہ دی تھی اس لیے مر گیا ہے اس بچارے کا وقت آیا تھا تو اسی طرح سے کہ کسی کا کوئی وقت آیا یا کسی کے کچھ معاملات چل رہے ہیں اس کا آپ کی ساتھ مزید جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور جھوٹوں کو بے نکاب کرتی رہوں گی جھوٹوں کو جھوٹ نہیں بولنے دیں گے جتنا جھوٹ بولیں گے اتنا آپ کو اس کے جواب بھی سننے پڑیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ